جب بڑے بڑے چینل پوری دنیا کو یہ دکھاتے وہ چینل دنیا میں دیکھے جاتے ہیں کہ ہندوستان کی شرکشہ میں ہندوستان کی فوج میں ہتھیاروں کی یہ جے کمی ہے ہتھیاروں کی یہ جے کمی ہے ایک طرف چائنہ کے چنے چبا دیا جاتے ہیں پاکستان کے چنے چبا دیا جاتے ہیں تو ایک طرف ہندوستان کی کئی پولیٹیکل پارٹیاں کئی بڑے بڑے چینل بتاتے ہیں کہ ہمارے شرکشہ ہماری فوج میں لڑنے کے لیے ان چیزوں کی کمی ہے تو یہ کیا ملک کے ساتھ گھداری نہیں ہے ہمارے جمان موت کا کفن باندھ کر کے جب گھر سے نکلتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے اپنے پتا کو دیکھتا ہے اپنی پتری کو دیکھتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے آنکھیں نم ہوتی ہیں اور جوان سوچتا ہے میں نکل رہا ہوں ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرنے کے لیے واپس آؤں گا جا نہیں آؤں گا اپنے بچے ماتا پتا کو دیکھ پاؤں گا جا نہیں دیکھ پاؤں گا وہ ہی ہوتا ہے وہ جوان پندرہ دن مہینے کے بعد ہندو مسلم سکھے سائیوں کے خون سے بنے ترنگے جنڈے میں اس کی باڈی لپٹی ہوئی آتی ہے بندے ماترم بولتا ہوا شہید ہو جاتا ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے چینلوں کے لوگ ہماری دیش کی کمجوریوں کو بتاتے ہیں فرق تو پڑا ہے بڑا پر ابھی بھی بہت کمیاں جوان اُدھر جب پتھر کھاتا ہے جوان جب چینے پہ گولیاں کھاتا ہے جب مندیب سنگھ کرچکیترہ کا وہ بہادر جوان جس کے سریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اس کی باڈی ابھی گھر میں آتی نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے چینلوں کے لوگ ہم لوگوں کو بلا کر کے ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں باڈی ابھی آتی نہیں ہے ہم لوگوں کو گلا کے ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں اور پرانے اتحاثوں کو دورانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے پتھان کوٹ میں گھٹنا ہوئی کوئی کہتا ہے دینہ نگر میں گھٹنا ہوئی کوئی کہتا ہے چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ کا حملہ ہوا کوئی کہتا ہے کندھار کی گھٹنا ہوئی میں اس وقت سب کو کہتا ہوں چینلوں کے اندر پینل ڈسکشن کے اوپر ہم جانے کے لیے تیار ہیں پر سب سے پہلے ہمیں کشمیر میں بیجو جو جو جوان مطر بھومی کی سماوں کی رکشہ کرتے ہوئے جب سمان اٹھا کے جاتے ہیں پتھر پھینکے جاتے ہیں ان کے بکسے اٹھا کے ہم دستہ دن مہینہ ان کے ساتھ لگائیں پھر پتا چلے کہ چینلوں کے اندر کس طریقے سے جوان کی باڈی گھر میں نہیں آتی ہے اور ہمیں ڈسکشنوں پر بلا لیا جاتا ہے ایک میجر گگوی بہادری کا کام کرتا ہے بہت بہادری کا کام کیا تھا کئی لوگوں کی زندگیاں بچا دی اس نے اس جیب کے آگے باندھ کر کے اس پتھر آباد کو گھمائیا اور پورے دیش میں ہومن رائٹ والوں نے شور مچا دیا کئی پولٹیکل پارٹیوں نے شور مچا دیا ایک جوان موت کا کفن باندھ کر کے وہ بچے گا یا نہیں بچے گا کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بچاتا ہے دلی میں کسی کو کچھ نہیں پتا وہ کشمیر میں اس جوان کو پتا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ قانون بننا چاہیے کشمیر کے اندر پتھر باج ایک بڑیہ جیب بنا کر کے بڑیہ سیٹ بنا کر ان کو باندھا جائے بٹھایا جائے اور وہ جیپیں ان جیپوں کے سماؤں کی رکشہ کرنے کے لیے گست چلے چلے پتھر ہمارے جوانوں کے اوپر فکر نہیں پہلے پتھر باج پتھر باج پہ پتھر چلے پھر اس گاڑی پہ چلے پھر اس جوان کے سینے پہ چلے ماتر بھومی کی رکشہ کرتا ہوا بندے ماتر کہتا ہوا جو گولی کھاتا ہے وہ پتھر بھی کھالے گا پر پتھر باج کو پتا چلے پتھر چلایا کیسے جاتا ہے ان کی ایسی کی تیسی ان کو اب پتا چلا ان کشمیر کے الگ وادیوں کے نتاؤں کو ان اتنک وادیوں کو اب پتا چلا ایک گولی چلے گی سو گولی کا جواب ہمارا جوان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے ایک چونکی دباہ ہوگی سو چونکی دباہ ہوگی ان کو اب پتا چلا کیا ہوتا تھا پہلے جوانوں کے سر کاٹ دیے جاتے تھے ان کی باڈی کے ساتھ بربتہ ہوتی تھی اور یہاں پہ ہماری پہلی کئی سرکاریں ان سے سمجھوتا کرتی تھی ابھی جے منی شنکر آئر کی نئی چرچہ سنی نئی نئی چرچہ سنی نئے نئے بیان پاکستان کے ان ادھکاریوں کے ساتھ بات چیت ہوگی ہمارے دیش کا فینسلہ ہماری دیش کی شرکشہ کا فینسلہ ہمارے ماتر بھومی کا فینسلہ ہندوستان میں کیا ہوگا اب پاکستانیوں سے ڈسکرس ہوگا جو ہمارے دیش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کی خوبی کیا ہے وہ کسی کو پتا ہی نہیں بچپن سے راجنیتی میں ہوں پر ہم نے جو راجنیتی کی وہ راجنیتی تھی لال بہادر شاستری اور سردار پٹیل جی کی راجنیتی ہم نے وہ راجنیتی کی ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں اور اس کے بعد جو پولٹکس ہوئی ہندوستان کی انجوائے زندگی کا انجوائے کرو کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا لینا ہے یہ جنرل بی کے سنگھ جی جہاں بیٹھے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر چاہے وہ کہتر کا ید ہو چاہے اور ید ہوئے ہوں کیا کوئی ہندوستان کا فارن منسٹر ڈیفنس منسٹر چھ ہزار لوگ دمن سے کہاں کہاں سے نکال کر کے سمندر کے جاریے پلین کے جاریے میں نے ایسا ہندوستان کے اندر کوئی منتری پہلے نہیں دیکھا کہ جو لے کے آتا ہو یہ ہے وہ جنرل بی کے سنگھ جب فوج میں تھے تب بھی اپنی جمعہ داری کو نبایا سب سے پہلے کمانڈوں تھے اور جب فوج سے ہٹے فورن منسٹری کے ہندوستان کے ائر کنڈیشن کمرے میں نہیں بیٹھے جب جب سرکار بنی ایک سال مصیبتوں کا کہہر تھا انہوں نے حل کیا جا کر کے وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہم ان کو سلوٹ کرتے سوال سب سے بڑا یہ ہے منتری ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے منتری بن کے اپنی جمعہ داری کو نبانا اپنے کرتو کو نبانا یہ لال بہادر شاستری جی اور سردار پٹیل کے بعد کوئی کوئی جانتا ہے میرے بھائیو ہر چیز سرکار پہ ڈال دو ہر چیز نردر موڈی پہ ڈال دو ہم اپنے کرتو کو کیا پورا کریں گے صبح اٹھو اور رات کو سونے کے وقت جے جرور سوچو ہم نے راستر کے لیے کیا کیا ہے کنکر اتنا تھا کیا کیا ہے میں دیکھتا ہوں آج کے سماج کے اندر پورے دیش میں وقت گزرتا ہے آج یہاں ہوں کل پنجاب ہوں گا پھر بیہار ہوں گا پھر کسی اور یونیورسٹی میں ہوں گا کہیں اور جاؤں گا پیڑا ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے ہم راستر پہ بوجھ بن چکے ہیں ہم ایک ہی چیز پہ لگے پیسہ کماؤ پیسہ کون پیسہ کمانے سے منع کرتا ہے پر راستر کی جمعہ داری کو کون سنبھالے گا ایک ویقتی سنبھالے گا کچھ شوچل اورگنائزنسن سنبھالے گی ہندوستان کے ہر ویقتی کو اپنے پر جمعہ داری اٹھانے پڑے گی کہ میں نے راستر کیلئے یہ کیا ہے میں نے راستر کیلئے یہ کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے ہوں شریر کا آدھا حصہ بمبو سے چھاننی ہے شریر میں لوہا ہے کئی بر نہیں چل سکتا ہوں اٹھنے میں بیٹھنے میں گاڑی میں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے پر میری تکلیف اس لیے میرے میرے سے دور چلی جاتی ہے یہ دردیں یہ بمب یہ گولیاں مجھے پھولوں کی طرح اس لیے لگتے ہیں کیونکہ میں نے ایک ہی بات مانی ہے پراثم راست سب سے پہلے بھارت ماں اس لیے مجھے دردیں